بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلات فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے کھونسلا گرنے نہیں دیتا اس ویڈیو میں میاں نواز شریف کیوں پریشان ہیں میاں نواز شریف کیوں فرسٹریٹڈ ہیں ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر ہمارے باس صحافی جو ہیں میاں نواز شریف کی فرسٹریشن میں کی گئی شرمناک حرکت پر بھی کیا باتیں کر رہے ہیں ابھی اس کا بھی جائزہ لیں گے اس کا انیلیسس کرتے ہیں لیکن درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس خاکسار کو اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ ہمارے نوٹفکیشن آپ تک پہنچیں اب اس ویڈیو کی موضوعات پر بات کریں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ پنڈی والوں نے پنڈی والوں نے نون لیگ کو دھتکار دیا ہے کس طرح سے نون لیگ کو دھتکار آ رہا ہے اس کے مناظر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا شرمناک آپ کو کارکردگی نظر آ رہی ہے شیخ رشید جس وقت جیل میں ہیں ان کے مقابلے میں حنیف عباسی مسلم لیگ نون کا پنڈی میں پہلوان حنیف عباسی کیا جلسہ ہوا ہے یہ آپ مناظر دیکھیں ایک وہ مناظر ہے جو نون لیگ دکھاتے ہیں اب نون لیگ دکھاتی ہیں نا تو وہ لوگوں کے سروں کے لیول پر کیمرہ لاکے ایسے گھوماتے ہیں اور ان میں جھنڈے لہراتے ہیں لائٹیں آن ہیں اور نظریات بھرا ہوا ہے شیر ہو رہا ہے شیر ہر طرف شیر شیر کے نارے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کے خطاب کے دوران یہ نہیں کہ جلسے سے پہلے کے مناظر جلسے کے بعد کے مناظر خود دیکھیں شہباز شریف کا خطاب ہو رہا ہے اور خطاب کے دوران پین ہوتا ہے کیمرہ موو کرتا ہے اور خالی کرسیاں خالی جلسہ کا ہے شہباز شریف کا جلسہ اور مسلم لیگ نون کے صدر کا جلسہ کتنا فارغ ہے آپ یہ دیکھئے کہ حنیف عباسی اس میں چودری تنویر خان اس میں سجاد خاد اس میں دانیال تنویر ملک اس میں عبرار احمد اس میں چودری نئیم اجاز سنو ٹی وی والے وہ اس میں راجہ قمر الاسلام اس میں چودری عمران الیاس اس میں ملک افتخار احمد اس میں اسامہ تنویر راجہ محمد حنیف طاہرہ اورنگزیب صاحبہ مریم اورنگزیب صاحبہ سیما جلانی زیب النساوان شازیہ رزوان ایک لسٹ ہے لوگوں کی اور یہ تمام لوگ یہ تمام چیئرمن وائس چیئرمن مل کر بھی کوئی دو ہزار کرسیاں مسلم لیگ نون کے لیے نہیں بھڑ سکے یہ پنڈی کا فیصلہ ہے یہ ہے فیصلہ پنڈی کا مسلم لیگ نون کے لیے عمران خان جیل میں بیٹھ کر بلہ چھن جانے کے باوجود بھی الیکشن سر پہ آ گیا نون لیگ بنشور لے کر آ گئی بلاول تین سو یونٹ شہباز شریف تین سو یونٹ تنخواہیں دگنی سب کچھ کر کے بھی یہ لوگ کیوں نہیں جمع کر پا رہے لوگ کیونکہ لوگوں سے سولہ مہینے کی ان کی حکومت نہیں بھول رہی عمران خان کی وہ بات نہیں بھول رہی کہ جب ان پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ ایک ہو جائیں گے ایک ہو گئے اور اس کے بعد آپ دیکھئے مریم نواز شریف کا عیبت آباد میں جلسہ مریم کا خطاب ہو رہا اور جلسہ گاہ کی حالت دیکھئے مریم نواز شریف کا فارغ ترین جلسہ ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے آٹھ فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے اسی لیے آپ کو مسلسل چھاپے نظر آ رہے ہیں آپ کو مسلسل گرفتاریہ نظر آ رہی ہیں آپ کو مسلسل خوف و حراس پھیلانے کی کوشش نظر آ رہی ہے مسلسل پولیس آپ کو یہ سب کچھ کرتی نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نولی کی بی ٹیم بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو نگرا حکومت نولی کی بی ٹیم بنی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو اور یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ملک کے بڑے بڑے صحافی بلا کے کیا کیا میاں نواز شریف کی جماعت کا منشور پیش کرنے کا پروگرام اور اس میں یہ وہی میاں نواز شریف جن کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے یہ وہ سے اسد کرتے ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگے داغ پنجاب کی پارٹی جی ٹی روڈ کی پارٹی کہلنا کہ خیبر پختون والوں سے غلطی ہوئی ہے کچھ لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں عمران خان کی جماعت عمران خان ایک بیماری ہے جو خیبر پختون خاص سے آئی ہے یہ بیماری وہاں سے شروع یہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں تو میاں صاحب جب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بیماری وہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے ہمیں تو فضل الرحمان نے کہا تھا دو ہزار تیرہ میں ہمیں فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم حکومت بنا لیتے ہیں ان کو حکومت نہیں بنانے دیتے ہیں میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور میاں صاحب کہتے ہیں آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کیا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے غلط ہی ہوئے ہم یہ حکومت نہیں بنانے دینی چاہیے تھی تو وہی اتا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس رہی میاں نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو آج جب میاں صاحب کو لگتا ہے یہ بیماری وہاں سے آئی ہے آپ ایک صوبے کے تمام لوگوں کی جنہوں نے پاکستان میں پہلی بار ایک حکومت پھر دوبارہ وہی حکومت اور اب تیسری بار لگ رہا ہے اس سے زیادہ تگڑی وہی حکومت وہ یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ فرسٹریشن ہے میاں نواز شریف کی فرسٹریشن ہے ان کے ساتھیوں کی فرسٹریشن ہے جو میاں نواز شریف کی زبان سے آپ کو ادا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ ایک صوبے کے لوگوں کی چوئس کو بیماری کہہ رہے ہیں آپ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں سارے پشتونوں کی توہین کر رہے ہیں آپ کا داماد وہاں پر ہے آپ کا داماد بھی بے وقوف ہے اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہاں پر آپ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہاں آپ جا کے سوات میں جلسہ کرتے ہیں امیر مقام کے ساتھ آپ سوات والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں میاں نباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کیا ہیں پاکستان کے تین بار کے وزیر آزم آپ کیا کرتے ہیں ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں ووٹ کو عزت دیتے ہیں یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں اور سلیم خان صافی صاحب کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی بیماری ہے تو یہ بیماری لاہور سے پھیلی ہے عمران خان کا تعلق لاہور سے ہے پارٹی وہاں بنی ہے جنرل زیہ نے انہیں وزارت اور نواز شریف نے اپنی پارٹی میں شمولیت کی پیشکش کی جنرل حمید گلنے نے سیاست کا راستہ دکھایا جنرل باشا جنرل زہیر الاسلام جنرل باجبہ اور جنرل فیض کا تعلق پنجاب سے تھا تو خیبر پختنخواہ پہ بات آئی تو سلیم خان صافی صاحب کے اندر کا پتھان جاگا اور پنجاب کو جواب دینا شروع کر دیا آپ پاکستانی ہیں نواز شریف بھی پاکستانی ہیں سلیم خان صافی بھی پاکستانی ہیں عمران خان بھی پاکستانی ہیں اور خیبر پختنخواہ کے لوگ بھی پاکستانی ہیں آپ سلیم خان صافی صاحب آپ کو جو یاد آ رہے بیماری کی ابتداء لاہور سے ہوئی تو میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں ہوئی بیماری کی ابتداء لاہور سے اتفاق کرتا ہوں آپ سے جنرل جیلانی کی نرسری میں ایک پودا لاکے لگایا گیا جنرل زیاؤلحق اس کے روحانی والد بنے اور وہ جنہ یہ زیاؤلحق شہید ہم اس کا خواب پورا کریں گے میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہو کر بتاتے تھے تو آپ جن زیاؤلحق کی بات کر رہے ہیں سلیم خان صافی صاحب وہ زیاؤلحق شہید جو ہے وہ بلاول بٹو کہتے ہیں نا میاں نواز شریف زیاؤلحق کا بیٹا ہے یہ جو آپ کرتے ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب کی حقیقت ہے پھر وہ جو اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا ہماری ایجنسی نے پیسے دے کر اس وقت کے لوگوں نے یہ بنایا تھا تو کس کو بنایا تھا یہی نواز شریف میساق جمہوریت کر کے پھر اپنے ساتھیوں پیپلز پارڈی والوں کی پیٹھ میں چھوڑا کالا کوٹ بہن کر کس نے گھونپا تھا یہی تھے میاں نواز شریف تو اگر آپ بیماری کہہ رہے تو میں اتفاق کر لیتا ہوں آپ سے لیکن پہلے جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگیا ہے دھاگ تو یہ لوگ آگئے پنجاب کارڈ کھیلتے ہوئے زرداری صاحب کو موقع ملتا ہے زرداری صاحب ٹوپی لگا لیتے سندھی ٹوپی تو وہ سندھ کارڈ کھیل لیتے عمران خان پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں عمران خان نے کھیلا کبھی یہ کارڈ وہ تو کہتا ہے میرے پاکستانیوں وہ تو اتحاد کرنے کی بات کرتا ہے وہ تو جوڑنے کی بات کرتا ہے یہ لوگ ہیں پنجاب کی سیاست کرنے والے جی ٹی روڈ کی پارڈی والے سندھ کی پارڈی والے محدود لوگ تو آپ سلیم خان صاحبی صاحب زیادتی کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کی تو فرسٹریشن بول رہی ہے یہ جو باتیں کرتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ہم حکومت بنا سکتے تھے بنا سکتے تھے تو بنا لیتے میاں صاحب کبھی بھی نہیں میاں صاحب جتنے منتقم المزاج آدمی ہیں میاں صاحب اگر بنانے جو کے ہوتے تو کبھی نہ چھوڑتے میاں نواز شریف صاحب یہ غلط بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب درست بات کر ہی نہیں رہے تو یہ اس لیے ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے ان کو یہ جو عبیڈ آباد کا جلسہ یہ نظر آ رہا ہے ان کو یہ جو پنڈی کا جلسہ یہ نظر آ رہا ہے لوگ جو کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کاملان خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آٹ فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہائیبریڈ ریجیم ایک اور جس طرح سے دو ہزار اٹھارہ سے تیس تک کے لیے بنی تھی یہ ہو رہی ہے اور شہباز شریف صاحب نے اس کی ابتدا کی تھی جب حکومت میں آ گئے تھے اور وہی ہونے جا رہا ہے کاملان خان صاحب یہ بتا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کر دیں تو ایک یہ اسے کہتے ہیں فکری بد دیانتی یہ نہیں ہونی چاہیے آپ ہمارے استادوں میں سینئرز میں تو یہ نہیں ہونی چاہیے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت اور میاں نواز شریف صاحب جو سیاست کر رہے ہیں اس وقت اس موقع پر ان حالات میں قوم کو اتحاد کی جوڑنے کی ضرورت ہے میاں صاحب توڑنے والی سیاست کر رہے ہیں شرم ناکر دوسرا آخر میں ہم آپس ارز کروں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے جس کو ریپورٹر دوست تمہارے سلطنت کہہ رہے ہیں ٹی بی پر وہاں ان کی ایک بوتل گم ہو گئی ہے راحت و دیلی خان صاحب اندر دروازے کے پیچھے بند دروازے کی پیچھے کوئی بندہ کیا کر رہا ہے زیرو زیرو کنسرن نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی کیوں ہو لیکن آپ یہ دیکھئے کہ راحت و دیلی خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک ملازم کو کوٹ رہے ہیں کائن بوتل گائیں وہ کیا رہی کیا ہی تھی اور پھر اس کے بعد چپل سے بارا تماشوں سے بارا گر گئے اس کے اوپر اس کو لاتوں سے بارا بدتمیزی کی ہے راحت و دیلی خان صاحب کچھ اٹھ سے پہلے ان کا ایک مالی معاملات دیکھنے والا اس کا بھی جھگڑا ہو گیا اس نے پھر ان کے پول کھولنے شروع کیے شاید اس کی فرسٹریشن ہے راحت و دیلی خان صاحب کیس سے پہلے ہم نے اور معاملات بھی دیکھے اب یہ بھی معاملہ آ گیا ہے تو راحت صاحب ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا مجھے پتہ ہے کہ وہ مجبور بیچارہ مفلوق الحال آدمی ہوگا ملازم ہے اور جو حالات ہیں ان میں وہ کیا کر لے گا ابھی بھی اس سے بات ہوئی ہے لوگوں کی تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا وہ مان جائے گا معاملہ دب جائے گا لیکن آپ انٹرنیشنل سٹار ہیں پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں آپ دنیا میں تو خدا راپ اس سے تھوڑا سا اوپر آنے کی کوشش کیجئے یہ آپ بار بار پوری ہیڈلائنز میں جگہ بناتے ہیں آپ پاکستان کے ایمبیسیڈریں باہر اس چیز سے اوپر آئیے بچئے اس چیز سے اور اچھی ایمیجز آپ کی آنی چاہیے آپ کی ایسی ایمیجز آئیں گی تو یہ آپ کو بھی ڈیمیج کریں گی ہم کو بھی ڈیمیج کریں گی اچھا ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے پاس کہیں سے ایک ویڈیو آئی ہے راحت فتیلی خان صاحب والے معاملے کی تو اس کو میں درمیان میں ڈال رہا ہوں یہ راحت فتیلی خان صاحب ہیں اپنے اسی مضروب کے ساتھ جس کو وہ ضربیں لگا رہے تھے اس مضروب کے ساتھ کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں شاگرد ہے اس کے والد بھی ساتھ کھڑے ہوئے اور راحت فتیلی خان صاحب نے بتایا کہ استاد شاگرد کا رشتہ ہے بچوں کی طرح ہوتا ہے شاگرد اور جس طرح ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے پیار بھی کرتا ہے ان کو ڈانٹا بھی ہے ہاتھ بھی لگا دیتا ہے تو بلکل اسی طرح کا رشتہ استاد شاگرد کا رشتہ ہے شاگرد جو ہے وہ استاد کی محبت وصول کرتا ہے کئی بار مار بھی وصول کر لیتا ہے تو بڑا پیار کرتے ہیں راحت فتیلی خان صاحب نے یہ بتایا کہ وہ اپنے شاگرد سے اور کہا کہ کیا ہوا تھا وہ شاگرد سے خود سننے تو وہ شاگرد جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ بلکل میرے استاد ہیں اور کچھ نہیں ہوا اور جس بوتل کی بات ہو رہی ہے وہ بوتل جو ہے اس میں پیر صاحب کا دم کیا ہوا پانی تھا تو آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھئے کہ شاگرد کیا بتا رہا ہے پیر صاحب کے دم کیے ہوئے پانی کے حوالے سے وہ پیر صاحب کا دم کیا ہوا پانی تھا وہ مجھ سے میں ہی ڈاکے بھول گئے تھا مجھے اس بات کا نہیں تھا وہ پیر صاحب کا دم کیا ہوا پانی تھا موسیقی 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 موسیقی